اسلام علیکم بیٹی کے پروپٹی اپ ڈیٹس کا یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو سٹی ٹوار دوں گا پریشن تھلٹی ون کا آپ نے بورڈ دیکھا پریشن تھلٹی ون کا اور اس کے سروننگ والے ایریا کے بارے میں بتاؤں گا یہاں پر ریٹ کیا چل رہے ہیں اور سولیات کیا کیا ہیں بیٹی کی طرف سے یہ ساری چیزیں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کروں گا ویڈیو کو انتاک لازمی دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فردر اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں ویورڈز بیریا ٹون کراچی میں پریشن تھلٹی ون کی اگر مین گیٹ سے ڈسنس کی بات کریں تو تقریباً آپ کوئی پندرہ منٹ کی ڈرائی پر پریشن تھلٹی ون میں پہنچ جاتے ہیں اور دو سو پینتیس گز کے ویلاز بھی پریشن تھلٹی ون کے اندر بنائے گئے ہیں بیریا کی طرف سے جو آر ایڈی لوگ وہاں پہ ریش بازیر ہیں اور کافی سارے ایسے کسٹمرز ہیں جو رینٹ پر ویلاز لے کے پریشن تھلٹی ون کے دو سو پینتیس گز ویلاز کے اندر رہ رہے ہیں اور انڈ یوزر بھی اپنے ویلاز پرچیز کر کے بھی رہش بازیر ہیں اور اپنے یہاں پہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں پریشن تھلٹی ون کے جو ایک سو پچیس گز کے پراؤٹ ہیں یہاں پہ پرائیوٹ بیلڈرز کنسٹرکشن کر رہے ہیں انڈ یوزر بھی پراؤٹ پرچیز کر کے کنسٹرکشن کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سٹریٹ کے اندر ہر جگہ پہ آپ کو جو ایک سو پچیس گز کا ویلاز جو ہے وہ بنا ہوا نظر آتا ہے اس وقت یہ روڈ بھن کے اوپر میں مجود ہوں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرونننگ والے ایریا میں آپ کو ویلاز دیکھنے کو مل رہے ہیں کرکٹ سٹریڈیم جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹریڈیم رفی کرکٹ سٹریڈیم کے نام سے وہ پریشن چونتیس میں بنایا جا رہا ہے بلکل اس کے اپوزیٹ اس کی لوکیشن بنتی ہے پانچ منٹ کی ڈرائی پر بلکہ تین سے چار منٹ کی ڈرائی پر آپ رفی کرکٹ سٹریڈیم پہنچ جاتے ہیں ایفرڈ آور کا بھیو دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو کافی ساری مزید سولیات کے بارے میں اگر بتاؤں تو بیریہ کی سیکیورٹی پانی بجلی یہ ساری چیزیں پریشن تھلٹی ون میں آپ کو ملتی ہیں یہاں پر سپورٹ سٹی کے ولاز جو ہے وہ بھی بالکل اس کے اپوزیٹ پڑتے ہیں جہاں پہ کافی ساری فیملیز جو ہیں وہ رہش بازیر ہیں اور پریشن تھلٹی ون کے پریشن تھلٹی فائیو کے جو ولاز ہیں سپورٹ سٹی ولاز کے نام سے جانے جاتے ہیں اس میں تین سو پچاس گز کے یہ ولاز ہیں پریشن تھلٹی تھری کی شوپنگ گیلری اپریشنل ہے وہاں پہ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں آپ وہاں سے اویل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر میں مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں تو یہ پریشن تھلٹی ون جو ہے یہ پروپر ہائٹڈ لوکیشن کا پریشن ہے یہاں پہ بہت خوبصورت الیویشن کے ساتھ بحریہ ٹار نے پرمیشن دی ہے کہ آپ اپنا ملہ خود بھی بیلڈ کر سکتے ہیں پرائیوٹ بیلڈر سے بھی کروا سکتے ہیں اور مزید اگر آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں تو یہ سامنے جو بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریشن تھلٹی ون کی شوپنگ گیلری ہے پریشن تھلٹی ون کی شوپنگ گیلری اس وقت اس کے بیلڈنگ پروپر تیار ہو چکی ہے اور انشاءاللہ انقریب یہ بھی اپریشنل ہو جائے گی یہاں پہ بھی لوگ بیٹھ کے اپنا بزنس بھی کریں گے اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں آپ پریشن تھلٹی ون کی شوپنگ گیلری سے اویل کر سکیں گے فیوچر میں کیونکہ بالکل ریڈی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس ورک بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہیں اور اب بحریہ کی طرف سے جیسی پرمیشن ملے گی لوگ یہاں پہ اپنا موو ہوں گے اپنا کاروبر شروع کریں گے اور ضروریات زندگی کی تمام چیزیں آپ یہاں سے اویل کر سکتے ہیں مزید آپ کو ریٹس کے والے سے اپڈیٹ کرتا چلوں تو منیمم ایک سو پچیس گرس کا جو پلوٹ کا ریٹ ہے آپ کو تقریباً منیمم جو ہے آپ کو بائیس تیس لاک رپے سے بنینا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور میکسیمم تھلٹی فائیو لاک رپے تک کا فورٹی لاک رپے تک کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر آپ ویلاس کی فرنٹ والی سائٹ پہ جاتے ہیں جو مین روڈ ہے ویلاس کو اور ایک سو پچیس گرس پلوٹ کو جو فیس کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو تھرٹی ایٹ فورٹی کا بھی ریٹ لوگ مانگتے ہیں تو بہت ہی ریزنیبل پرائیس میں آپ کو یہاں پہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت ہی اس وقت بیس ٹائم ہے اگر آپ نے اپنا ویلا بنوانا ہے اپنا ویلا بلڈ کروانا چاہتے ہیں تو ہم کنسٹرکشن کا بھی کام کرتے ہیں اجا بلڈر اور اگر آپ بنا بنایا ویلا پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اوپشنز آویلیبل ہیں اور بہت ہی ریزنیبل پرائیس میں آپ کو اوپشنز مل جاتی ہیں بہر ایٹور کراچی میں کوئی کمرشل پرائیس ہو ریزیڈنشل پرائیس ہو سیل پرچیس کا کوئی بھی کام ہو تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں